کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اہلِ حدیث کے ہاں شیخ علبانی اور ڈاکٹر زاکی نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے میں کہتا ہوں نی اس نام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجدہادن چہرے کا پردہ ہونا چاہیے جس طرح کا فتن ہے جس طرح میں نے آج کے اس دور میں اجدہادن یہ بات کی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں اتقاف نہ بٹھائیں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ کسی کی بھی عورت کی تصویر بنا کے تو یوٹیوب کو پر چڑھا سکتا ہے کیا سے کیا کر سکتا ہے اس لیے اس وقت کیونکہ اب اتقاف میں جو ایک عورت بیٹھی ہے وہ کتنی دیر تک چہرے کا نکاب کر کے بیٹھے گی دس دن تو نہیں نکاب کر سکتی اب ڈاکٹر فرد آشمی دیکھ لیں کتنی سٹکٹ ہیں ان کو عورتوں نے بھی نہیں دیکھا وا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جو لیکچر آتے ہیں جیو کے اوپر انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر یا باقی چینلز پر وہ نکاب میں تو عورتوں میں وہ نکاب میں ہی آتی ہیں عورتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا وا سوائے جو ان کی بہت قریبی کوئی اگر ان کی کوئی بہو ہے یا بیٹی ہے اس کے علاوہ باقی جتنی ان کی شاگرد ہیں انہوں نے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا وہ ان کے سامنے نہیں آتی ہیں یعنی اتنی اتیاد کرتی میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہے یہ نہیں میں کہہ رہا لیکن میں اجتعادا کہتا ہوں ایسی عورتیں ہیں جو بزاری عورتیں ہیں ان سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہئے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ ایک خواجہ سراہ تھا وہ امی سلمہ کے پاس آیا ربیل اسلام وہاں پہ موجود تھے وہ گفتو کرتے ہوئے وہ کہنے لگا یہ فلان ایک عورت ہے وہ اتنی موٹی عورت اس کے اتنے جاتے ہوئے بل پڑتے ہیں واپس مڑتی تو اتنے بل پڑتے ہیں پیٹ پہ وہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے جس طرح یہاں پہ لوگ مٹاپے کو برا سمجھتے ہیں وہاں پہ اچھا سمجھتے تھے اور آج کل بھی عرب کی اکثر عورتیں موٹی ہوتی ہیں کھاتے بھی تو جو بہت ہیں تو نبیل اسلام کو غصہ آیا آپ نے فرمایا آندہ سے یہ تمہارے پاس آگے یہ آنا بیٹھیں علاقہ خواجہ سراہ جو ہیں ان کا کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ کیونکہ ان میں تو وہ سیکس والا ایشو وہ والا نہیں ہوتا وہ اس چیز سے تو وہ تیسری مخلوق ہے نا لیکن نبیل اسلام فرمایا کہ ایسے خواجہ سراہ بھی آ کے عورتوں کے پاس نہ بیٹھے جو لوگوں کی عورتوں کی باتیں وہاں کرتے ہیں یا وہ باتیں باہر نکالتے ہیں اسی حدیث پہ اجتہاد کرتے ہوئے بخاری مسلم کی اس حدیث کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں جو بزاری عورتیں ہیں جو لوگوں کے گھروں کی کہانیاں لوگوں کو باہر بتاتی ہیں اور سیکس کے اوپر مبنی گفتو کرتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے وہ فتنہ کھڑا کریں گی پھر باہر جا کے یعنی اسلام میں میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے بڑی جو خوبصورت چیز لگی ہے نا وہ سیکس ڈسپلن لگا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبیل اسلام سے پوچھا گیا حدیث آتی ہے کہ دیور کے بارے میں بتائیں آپ اتنے پردے کی بارے فرمایا دیور موت ہے ورنہ تو گھاری لادہ ہونے چاہیے اگر کوئی فورڈ نہیں کر سکتا اتنا سٹرکٹ ہے ماملہ اس پر یوٹیوب پر میرا ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے انجینئر محمد علی میرزا میں نے سترہ حدیث میں بتائیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں